اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیکٹر افیکٹنگ اکلیبریم اور لی چیٹر لیئر پرنسپل اچھا جس طرح دیکھیں کہ اگر ہم کوئی فرٹلائر یا ہم کوئی جو ہے وہ فصل لگاتے ہیں تو اس کی میکسیمم پروڈکشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم پراپر فینسنگ کرتے ہیں پراپر فرٹلائزر یوز کرتے ہیں اور پراپر ٹائم پہ ہم جو ہے وہ اس میں پانی وغیرہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایسے پروڈکشن لیتے ہیں کہ ہماری جو ہے فصل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی پروڈکشن ہو سکتے ہیں تو اس کی جو ہے ہم پروڈکشن جو ہے وہ انکریز کر سکیں ہم کیمکل انڈسٹریز میں کیا چاہتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ میکسیمم ہو تو یہاں پہ ہم ایسے نیچ ایٹر نے ایسے پرنسپل ایسے حصول بتائے تھے کہ جنہیں ہم اڈاپٹ کر کے اپنی جو میکسیمم پروڈکشن ہے کسی بھی چیز کی وہ انکریز کر سکتے ہیں جیسے اس میں ایفیکٹر ہے ہمارے پاس کنسنٹریشن ایفیکٹ آف کنسنٹریشن دوسرا ہے جی ٹمپریچر تھرڈ ہے جی ہمارے پاس پریشر یہاں والی اور فورت ہے جی کیٹالیسٹ پہلے ہم وان اور فور کو دیکھ لیتے ہیں یہ تو انڈسٹریشن انکریز کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ انکریز کر جائے گی کٹالیسٹ کا بھی ہے کٹالیسٹ ایڈ کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ کیا کر دے گا وہ جلدی بنا دے گا اور وہ کنسنٹریشن زیادہ بنیں گے میکسیمم ریکٹنٹ کنورٹ ہوں گے پروڈکٹ دو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پریشر والا انکریز ان پریشر اب ہم اس کے انہیں اگزیمپل لے کے دیکھتے ہیں اگزیمپل ہم لکھتے ہیں جی امونیا کی پروڈکشن آف امونیا انڈسٹریل سکیل اس کا فائدہ یہ ہو کے اس لیے میں یہ اگزیمپل لے رہا ہوں کہ آپ کی یہ دو ٹاپک ایک ساتھ کبر ہو جائیں گے اس کی اپلیکیشن بھی اور اس کے جو ہے ایکسپینیشن بھی اس میں ہو جائے گی ٹھیک ہے این ٹو پلاس تری ایج ٹو کنورٹ انٹو ٹو این ایج تری ڈیلٹا ایج جو ہے اس کی مائنس نائی ٹو پائنٹ فور سکس کلو جوڑ اچھا جی اب انکریز ہم ہم نے دیکھنا ہے کہ اس جو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس آورال ایکویشن ہے اب اس میں ہمارا انکریز ان پریشر فیور کرے گا یا ڈکریز ان پریشر فیور کرے گا انکریز انڈکریز کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے اس کو میں نے ایدھر لکھا ہے پریشر یا والی دیکھیں پی اور وی کا پس میں کیا ہوتا ہے انیورسل لیشن اگر ہم پریشر انکریز کرنے کا کہہ رہے ہیں مین والی ہم ڈکریز کرنے کا کہہ رہے ہیں تو اس کی جو ہے ہم پروڈکشن جو ہے وہ انکریز کر سکیں ان سیمیلی ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ میکسیمم ہو تو یہاں پہ ہم ایسے 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 سول بتائے تھے کہ جنہیں ہم اڈاپٹ کر کے اپنی جو میکسیمم پروڈکشن ہے کسی بھی چیز کی وہ انکریز کر سکتے ہیں جیسے اس میں ایفیکٹر ہے ہمارے پاس کنسنٹریشن ایفیکٹ آف کنسنٹریشن دوسرا ہے جی ٹمپریچر تھرڈ ہے جی ہمارے پاس پریشر یہاں والی اور فورت ہے جی کیٹلیسٹ پہلے ہم وان اور فور کو دیکھ لیتے ہیں یہ تو انڈسٹوڈ کنسنٹریشن انکریز کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ انکریز کر جائے گی کیٹلیسٹ کا بھی ہے کیٹلیسٹ ایڈ کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ کیا کر دے گا وہ جلدی بنا دے گا اور وہ کنسنٹریشن زیادہ بنے گی میکسیمم ریکٹنٹ کنورٹ ہوں گے پروڈکٹ دو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پریشر والا انکریز ان پریشر اب ہم اس کو انہیں اگزیمپل لے کے دیکھتے ہیں اگزیمپل ہم لکھتے ہیں جی امونیا کی پروڈکشن آف امونیا انڈسٹریل سکیل اس کا فائدہ یہ ہو کے اس لئے میں یہ اگزیمپل اگزیمپل لے رہا ہوں کہ آپ کی یہ دو ٹاپک ایک ساتھ کبر ہو جائیں گے اس کی اپلیکیشن بھی اور اس کے جو ہے ایکسپینیشن بھی اس میں ہو جائے گی ٹھیک ہے اینڈ ٹو پلاس تری ایج ٹو کنورٹنٹو ٹو اینڈ ایج تری ڈیلٹا ایچ جو ہے اس کی مائنس نائی ٹو پائنٹ فور سکس کلو جوڑ اچھا جی اب انکریز ہم ہم نے دیکھنا ہے کہ اس جو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس آورال ایکویشن ہے اب اس میں ہمارا انکریز ان پریشر فیور کرے گا یا ڈیکریز ان پریشر فیور کرے گا انکریز انکریز کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے اس کو میں نے ایدھر لکھا ہے پریشر یا بالی دیکھیں پی اور وی کا اپس میں کیا ہوتا ہے انیوارسل اگر ہم پریشر انکریز کرنے کا کہہ رہے ہیں مین والیم ڈیکریز کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پریشر انکریز ہوگا یا والیم ڈیکریز ہوگا پریشن ڈیکریز ہو دوسرا ریلیشن یہ ہے بھی اٹھو ٹو این یعنی کہ نمبر آف مول سے والیم جو ہے وہ ڈریکٹری ڈیڈڈ ہوتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہم کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کہ اس کو انکریز ان پریشن فیور کرے گا یا ڈیکریز ان پریشن فیور کرے گا ہمارا فکس کیا ہے ہم نے پروڈکٹ میکسیمم کرنی یہ چیز میکسیمم کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم انکریز ان پریشن کا دیکھتے ہیں جی ہم انکریز ان پریشن انکریز ان پی انکریز ان پی کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ڈیکریز ان ڈیکریز ان پی اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے نمبر آف مولز اگر ہم پریشن انکریز کرتے ہیں تو والیم ڈیکریز ہوگا جب والیم ڈیکریز ہوگا تو ریکشن اس طرف موف کرے کہ جہاں پہ نمبر آمولز کام ہے تو اگر ہم اس میں دیکھیں ریکشن میں تو نمبر آمولز کتھر کام ہے ریکٹن میں کام ہے یا پروڈکٹ میں کام ہے دیکھیں اگر پروڈکٹ کے مور ایٹ کرتے ہیں ون پلاس 3 تو یہ ریکٹن کے ایٹ کرتے ہیں پلس 3 تو فور آتا ہے اور اس کے دو ہیں تو ایٹس می اگر ہم پریشن انکریز کریں گے والیم ڈیکریز ہوگا جب والیم ڈیکریز ہوگا تو ریکشن ہماری پروڈیوز ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو انکریز ان پریشن اس کو فیور کرے گا ٹھیک ہے اب ہم اگر ڈیکریز کی باز کرتے ہیں تو ڈیکریز ان پریشن کیا ہوگا انکریز ان والیم انکریز نمبر آمول تو وہ تو فارورٹ جانے کے بجائے ریورس آجے گا اس طرف آجے گا ٹھیک ہے تو وہ تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو میکسیمم پروڈکٹ چاہیے ڈیٹس وائیو کین کین سے ڈیٹ اور دی پروڈکشن آف امونیا وریکوائیڈ انکریز ان ٹیمپرین انکریز ان پریشا ہم ٹیمپریچر کا دیکھتے ہیں جب ہم ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز جو کیون ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ان ٹو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں اسے ان ٹو پلاس ٹری ایچ ٹو ڈیلٹا ایچ نارڈ جو ہے ہمارے پاس مائنس ٹو نینٹی پوائنٹ فور سکس اچھا یہ نارڈ کا کیا مطلب ہے نارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اوپر جو ہے یہ سٹنڈرڈ کنڈیشن میں ٹھیک ہے اگر ویسے لکھا ہوتا وہ سٹنڈرڈ کنڈیشن کون سے ہوتی ہیں ٹمپریچر ہم کو فکس کا لیتے ہیں اور پریشن وغیرہ کو ہم فکس کا لیتے ہیں وہ ہماری سٹنڈرڈ کنڈیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے آج چھا جی ٹمپریچر جہاں تو ہمیں انکریز کرنا پڑے گا ہم پہلے انکریز والا دیکھتے ہیں کہ انکریز ان ٹمپریچر اس کو فیور کرے گا یا نہیں کرے گا ہم ہم نے ایسی کنڈیشن ڈاپٹ کرنی ہے جو ہماری پروڈکٹ کے لیے فیور بلو تو انکریز ان ٹمپریچر جب ہم دیکھتے ہیں تو انکریز ان ٹمپریچر کا مطلب کیا اگر ایک سسٹم ہے یہ آپ کا ٹھیک ہے ٹمپریچر انکریز کر رہے ہیں اٹس مین آپ اس میں ہیٹ کیا کر رہے ہیں ہیٹ ایڈ کر رہے ہیں سسٹم ہیٹ اس میں ایڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ہے نا کہ ٹمپریچر جب ہم انکریز کر رہے ہیں تو ہیٹ اس میں سسٹم میں آپ کے ایڈ ہو رہی ہے اگر ہم پانی کو بوائل کرتے ہیں تھوڑ دے رکھتے ہیں تو وہ آہ بوائل کرنا مطلب بوائل کرنا شروع نہیں کرتا تھوڑی زیادہ دے رکھتے ہیں جب اس کا بوائل پانٹ آتا ہے مسلسل ہم ہیٹ پروائر کرتے ہیں تب جا کے بوائل کرتا ہے جی اگر ہم ٹمپریچر ڈکریز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہیٹ کیا کر رہے ہیں سسٹم سے ریموف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ٹمپریچر انکریز اور ڈکریز سمجھانا تھا اب یہاں پہ نا آپ دو ورڈ دیکھیں گے ایک ایک ایکزو دیکھیں گے ایکزو تھرمک اور ایک اینڈو تھرمک دیکھیں گے اب یہ جو ریاکشن ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ مائنس ایدر اگر آپ دیکھیں تو یہ مائنس سے مائنس 290 92.46 ہے تو یہ ایکزو تھرمک ریاکشن ہے ٹھیک ہے ایکزو تھرمک ریاکشن کون سے ہوتی ہیں جن میں ہیٹ ہماری ریلیز ہوتی ہے تو لو ور ٹمپریچر جو ہے لو ور ٹمپریچر ویل فیور ڈا ایکزو تھرمک ریاکشن اور ہائر ٹمپریچر ویل فیور ڈا اینڈو تھرمک ریاکشن وائی اچھا دیکھیں اینڈو وہ ہوتے ہیں جس طرح ہماری سٹیک ہے فر ایزیمپل اس کو ہم نے بریک کرنا ہے اس کو بریک کرنے کے لئے کیا ہمیں فورس لگانی پڑے گی انرجی دینی پڑے گی ان سیمیلر اگر کوئی ڈا اینڈو تھرمک ریاکشن ہے تو اس کا جو ہے وہ ہمیں انرجی تو ہمیں اس کے لئے انرجی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے اور ایک ریاکشن جو انرجیریز کر رہا ہے جیسے یہ ایمونیاں ہے تو اس کو ہمیں مزید انرجی پروائیڈ کرنے کے کیا ضرورت ہم دوس کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں کہ جو بریک نہ ہو رہا ہو تو بریک اٹھیک ہے تو یہ ایکزو تھرمی کے انرجی ریلیز کر رہے تو اس کو لوڈ ٹمپریچر جو ہے وہ فیور کرے گا ہائیر ٹمپریچر فیور نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو امونیاں کے لیے جو ہمارے پاس سوٹیبل کنڈیشن ہے وہ پھر کیا ہوں گی ہم لکھتے ہیں جدر پریشر اور ٹمپریچر پریشر انکریز ان پریشر اور ڈکریز ان ٹمپریچر فیور کرے گا یہ جو ہے نا یہ والا آپ کا یہ بہت بڑا کنسیپٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یاد رکھ لیں کوئی بھی ایکزو تھرمی کے ریلیز آ جاتا ہے تو اسے لوڈ ٹمپریچر فیور کرے گا اگر اینڈو تھرمی کا آ جاتا ہے تو اسے ہائیر ٹمپریچر جو ہے وہ فیور کرے گا اس کے ریکارڈنگ کے کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کٹلسٹ کا وہی رول ہے کہ وہ ریکشن کو سپیڈ آب کار دیتا ہے آپ کی پروڈرکٹ جلدی بان جائے گی اور زیادہ بھی بان سکتی ہے جی اللہ حافظ